ہاتھی کے دان دن دان فید الیفنٹ ٹیتھ مزاج ازلاتی صحابی خوشک سر دو نمبر تحریک غیر رادی ازلات کیمی تحریک ہے آج ہم اس کو سٹڈی کریں گے اولاد نورینا وہ حمل وہ فہم و فراست پر کیا کام کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ یہ ہے علم و حکمت چینل علاج بالغدا اور علاج بالدواء میں ہوں حکی محمد صدیق آپ کا مخلص آج ہم بات کریں گے دن دان فیل ہاتھی کے دانت مشہور عام جانور ہے اس کے دانت کا سرما مقوی بسر ہے شہد کے ہمرا کھانا قوت حافظہ فہم و فراست کو زیادہ کرتا ہے تکمیل با کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حمل کے لیے بھی ہیلس سے پاک ہونے کے بعد برادہ دن دان فیل چار گرام بری کر کے صفوف آٹھ گرام کے ہمرا عورت کو چند روز کھلانا مہین حمل ہے جب ہاتھی مست ہوتا ہے تو اس کے کانوں کے پیچھے جاگدار چیکنی رتوبت نکلتی ہے اس کو مستی فیل کر آج کہتے ہیں اور یہ تلاؤں میں ڈالی جاتی ہے دن دان فیل تاہم حرام جانور ہے جید علماء اور حکماء کی اجازت کے بعد ضروری ہو تو ہی استعمال کیا جائے ورنہ اس کی متبادل چیزیں انشاءاللہ جلد بیان کر دی جائیں گے تاہم کچھ متبادل چیزیں یہاں بیان کی جاتی ہیں مور کے پارکٹکی پیپل کی داڑی بہر کی داڑی تخم شلنگی تخم کسوس تخم بنگ فارمو کوپیا سابر ملتانی والا میں شدید دو ملین دو اکسیر دو یا محرک دو تریاغ دو ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ وہ خواتین جن کی نبض اصحابی ازلاتی ایک نمبر تحریک ہے یعنی ترسرد ہے یا اصحابی گدی ترگرم ہے چھے نمبر تحریک ہے یا گدی اصحابی پانچ نمبر گرم تر ہے اس کی وجہ سے حمل نہیں ہوتا تو انشاءاللہ حمل بھی ہو جائے گا باقی نسخہ جات حب نورینا میں دیکھ سکتے ہیں سبسکرائب کریں جزاکاللہ خیرہ علم و حکمت چینل کی طرف سے والسلام باقی نمبر تحریک ہے باقی نمبر تحریک ہے باقی نمبر تحریک ہے سبسکرائب کریں